میں روز کھیتوں میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں اور اپنے بیٹے کو وہیں پر ڈیری کے قریب بنے ایک چھوٹے سے اہاتے میں چھوڑ دیتا ہوں یہ اہاتہ ایک گھنے درخت کے اوپر مشتمل ہے یہاں پر تقریباً ہر وقت چھاؤں رہتی ہے اور یہ چھاؤں بڑی تھنڈی میٹھی سی محسوس ہوتی ہے میرا کلوتا بیٹا اللہ دیتا وہاں پر سارا دن کھیلتا رہتا ہے اور میں کام کرنے کے دوران اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہوں مجھے بہت اچھا رکھتا ہے جب میں اس کے چہرے پر مسکراہت دیکھتا ہوں آج بھی معمول کی طرح میں اللہ دیتا کو اپنے ساتھ ہی کھیتوں میں لے آیا تھا یوں تو اس کی ماں اسے آنے نہیں دیتی لیکن میں اسے اپنی مٹھی سے محبت کرنا سکھانا چاہتا ہوں اسی لئے میں اسے اپنے ساتھ ہی لے آتا ہوں کیونکہ کل کو میرے کھیتوں کو اسی کے ہاتھوں نے سنبھالنا ہے اور وہ آج جب یہ سب کچھ دیکھے گا سیکھے گا تو تب ہی کل کر پائے گا اللہ دیتا کو میں نے وہیں پر آہاتے میں چھوڑا وہاں پر ایک بڑی ساری چارپائی بھی بچی ہوتی ہے اللہ دیتا کبھی آرام کرنے لگتا اور کبھی اپنے کھلونوں کو لے کر بیٹھ جاتا وہ اب چھ سال کا ہو چکا تھا مجھے اس کے ساتھ ہونے سے بہت آسانی رہتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے میرا بیٹا میرا مضبوط سہارا ہے میں اسے دیکھ کر خوش ہوتا تھا آج بھی اللہ دیتا کھیل رہا تھا لیکن میں گاہے بگاہے اسے دیکھ رہا تھا کچھ تیر بعد ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اللہ دیتا کا کھیل کچھ عجیب سا ہو گیا ہے جیسے وہ اکیلہ نہیں کھیل رہا وہ کسی کی طرف دیکھ کر بات کر رہا ہے اور کسی کے ساتھ مل کر کھیل رہا ہے حالانکہ وہ وہاں پر اکیلہ تھا لیکن نہ جانے وہ کس کے ساتھ کھیل رہا تھا یہ دیکھ کر میں ذرا سا خوف زدہ ہو گیا اور اپنے کام ادھورے چھوڑ کر اللہ دیتا کی طرف چلا آیا وہ ابھی تک ایسے ہی کھیل رہا تھا جیسے کسی کے ساتھ مل کر کھیل رہا ہو میں کافی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا اسے میری آمد کا احساس نہیں ہوا وہ بدستور اپنے کھیل میں مگن رہا اور پھر جب میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا اللہ دیتا کیا کھیل رہے ہو تو بڑے مصروف سے انداز میں کہنے لگا اببا میں پکرن پکڑائی کھیل رہا ہوں میں ہستیہ اور کہنے لگا تم اکیلے پکرن پکڑائی کھیل رہے ہو تو وہ کہنے لگا نہیں اببا یہ دیکھو میرے ساتھ میرے دوست بھی تو کھیل رہے ہیں اللہ دیتا کی بات سن کر میرے جسم کے رونگٹھے کھڑے ہو گئے اور میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں اس سے پوچھا کہاں پر کھیل رہے ہیں تمہارے دوست تو وہ ایک طرف اشارہ کر کے کہنے لگا وہ دیکھو سامنے ہی تو ہیں کیا ہو گیا ہے اببا تمہیں اب کی بار اللہ دیتا تھوڑا جنجلا گیا اور دوبارہ سے اپنے کھیل میں مگن ہو گیا اس کا مطلب اب وہ دوبارہ اس کے اوپر بات نہیں کرے گا لیکن میں جہاں کا تہاں ساکت کھڑا رہ گیا اللہ دیتا میرا اکل ہوتا اور بہت منتوں مرادوں والا بیٹا تھا میری شادی کو بارہ برس گزر چکے تھے لیکن میرے گھر کوئی اولاد نہیں تھی میں نے بہت علاج کروایا ڈاکٹری علاج حکیمی علاج درگا کا کوئی فقیر نہیں چھوڑا ہر مزار پر حاضری دی چادر چڑھائی لیکن اللہ نے اس معاملے میں مجھے بہت انتظار کروایا میری ماں بیچاری اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھنے کی آس میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی حالانکہ اس وقت شادی کو اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا تھا لیکن اممہ کو تو ایک ہی عرضو تھی جب سے شادی ہوئی تھی وہ مجھے یہی کہتی تھی کہ بس ایک بار میرے پوتے کا مو دکھا دے پھر میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی غم نہیں لیکن اممہ کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی اممہ نے مجھے دوسری شادی کے لیے بھی بہت اکسایا اور کہا کہ اگر تیری عورت بانچ ہے تو تو دوسری شادی کر لے کم سے کم کمیں پوتے کا مو تو دیکھ لوں گی لیکن میں کیسے رانی کی محبت کو بھلا کر کسی اور عورت کو اپنے زندگی میں شامل کر لیتا میرے لئے یہ ممکن نہیں تھا رانی کو میں بچپن سے پسند کرتا تھا اور بہت منتوں سے اس کا رشتہ لیا تھا رانی دراصل ہمارے گاؤں کی ایک ہی لڑکی تھی میں سکول آتے جاتے اسے دیکھتا تو وہ مجھے بہت اچھی لگتی میں شروع سے ہی اسے پسند کرتا تھا اس لئے اممہ نے جیسے ہی شادی کی بات کی اور کہا کہ اب میں تیری شادی کر دینا چاہتی ہوں تا کہ تُو اپنے گھر بار ورہ ہو اور میں سکون سے باقی کی زندگی گزار سکوں تو میں نے جھٹ سے اممہ کے سامنے رانی کا نام لے لیا اممہ نے پہرے تو مجھے مشکوک سی نزدوں سے دیکھا لیکن میں نے اممہ سے جلدے سے کہا اممہ میں صرف اسے پسند کرتا ہوں مجھے وہ اچھی لگتی ہے اگر تجھے اس کا رشتہ ملتا ہے تو کر لے ورنہ پھر جیسے تیری مرضی میں آہستہ سے کہہ کر وہاں سے اٹھایا اور پھر اممہ نے رانی کا رشتہ لے ہی لیا رانی رخصت ہو کر میرے گھر آگئی اور اس دن میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے میں بہت خوش تھا کہ میں نے جو چاہا اسے پا لیا لیکن مجھے کیا پتا تھا میری یہ خوشی آرزی ثابت ہوگی رانی سے شادی کر کے دو ماہ کیسے گزرے پتا ہی نہیں چلا اب اممہ دبے دبے لفظوں میں بچے کے بارے میں بات کرنے لگی لیکن میں اممہ کی بات سن کر چھٹکیوں میں اڑا دیتا کیونکہ ابھی تو شادی ہوئی تھی بچہ بھی جب ہونا ہوتا ہو جاتا لیکن جب چھے ماہ گزر گئے تو اممہ اب اٹھتے بیٹھتے یہی موضوع لے کر بیٹھ جاتی کہ اممہ جان بوجھ کر ایسے کرتی ہے میں کبھی اسے سمجھاتا اور کبھی اممہ کو لیکن دونوں کے پلے کوئی بات نہیں پڑتی لیکن میں اممہ کی خواہش کو بھی سمجھ سکتا تھا کیونکہ اممہ کا میں اکلوتا بیٹا تھا اور وہ مجھے اپنے گھر میں آباد اور خوش دیکھنا چاہتی تھی لیکن میں کیا کرتا جب ابھی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو میں کیسے اممہ کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہتا لیکن اممہ اب کبھی کسی درگا سے تعویز لے کر آ رہی تھی تو کبھی کسی بابے سے چینی دم کروا کر لے آ رہی ہے کبھی وہ رانی کو بھی ساتھ لے جاتی اور اسے بھی دم کرواتی کبھی وہ گاؤں کی دائی کو چک کرواتی بظاہر تو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا اللہ کی طرف سے ہی دیر تھی لیکن اممہ کو اب یہ بات کون سمجھا تھا اممہ کا بیس نہیں چل رہا تھا کہ رات سے دن ہو اور بچہ پیدا ہو جائے تھا کھار کر میں نے اممہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور رانی کو سختی سے تلقین کی کہ اممہ کے ساتھ اس معاملے میں بتمیزی مت کرنا اممہ جو کر رہی ہیں اس کو کرنے دینا شادی کو اسی طرح پانچ سال گزر گئے اممہ مجھ پر دوسری شادی کا دباؤ ڈارنے لگی اس نے مجھے گاؤں کی کئی لڑکیاں گنوا دیں جن سے وہ میری شادی کروا سکتی تھی لیکن میں کیا کرتا میں رانی کو دکھ نہیں دے سکتا تھا اور صرف اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جو کہ اس کے بس میں بھی نہیں تھا لیکن اممہ کو یہ بات کون سمجھا تھا اممہ بیچاری اسی طرح پوتے کی آس لیے قبر میں اتر گئی اممہ کے مرنے کے بعد گو کے مجھے افسوس تو بہت ہوا لیکن میں کیا کرتا یہ میرے بس میں ہی نہیں تھا وقت اسی طرح گزرتا رہا شادی کو گیارہ سال ہو چکے تھے انہی دنوں میں گاؤں میں میلہ لگا چونکہ یہ میلہ تو ہر سال ہی لگتا تھا لیکن میں اور رانی کبھی گئے نہیں تھے کیونکہ رانی خود بچہ نہ ہونے کی وجہ سے اداس رہتی تھی اور میں رانی کی وجہ سے نہیں جاتا تھا اب کی بار رانی نے ہی فرمائش کی تھی کہ وہ میلے میں جانا چاہتی ہے میں اس کی فرمائش تار نہیں سکا اور پھر ہم میلے کے لیے نکل آئے سارا دن میلے میں گھومتے گھماتے جھولے لیتے ٹھیلو سے مختلف چیزیں کھاتے کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا اس دن میں نے اور رانی نے بہت انجائی کیا ہم دنوں ایک ساتھ بہت عرصے کے بعد اتنے خوش ہوئے میلے سے واپسی پر درگاہ کا راستہ آتا تھا رانی نے کہا کہ چلو درگاہ پر دعا کرنے چلتے ہیں ہم وضو کر کے درگاہ میں داخل ہو گئے تو سامنے ہی ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا نہ جانے اسے کیا ہوا یا اس نے ہم میں کیا دیکھا یہ اشارے سے اس نے ہمیں اپنے پاس بلائیا اور کہنے لگا اولاد کی تمنہ ہے پوری ہوگی اس نے ایسے کہا تھا کہ میں اور رانی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے کہ آخری سے کیسے معلوم ہوا کہ ہمیں اولاد کی خواہش ہے اس نے کچھ دیر کے بعد اپنے دنوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر آنکھیں بند کر کے دعا کی اور پھر مجھ پر اولاد کے اوپر پھونک ماری اور پھر کہنے لگا اور اپنے چاہا تو اولاد ضرور ہوگی اور پھر مجھے جانے کا اشارہ کر دیا میں اور رانی خاموش خاموش سے وہاں سے اٹھائے ہم دنوں کے دل میں ہی عجیب سے خیالات چل رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے فکیر کی دعا میں کچھ ایسا ضرور تھا جو اب قبول ہو جائے گا اور رانی بھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی پھر وقت نے ثابت کر دیا کہ اس فکیر کی دعا قبول ہو گئی جلد ہی رانی کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو سجدے میں گر گئی میں خود اس بات کے لئے بہت شکر گزار تھا میں نے نو مہینے تک رانی کو پیر نیچے نہیں اتارنے دیا ہیت طرح سے اس کا خیال رکھا کیونکہ میری یہ اولاد بہت منتوں اور مرادوں والی تھی اور میری ماں اسی اولاد کو دیکھنے کے چکروں میں زمین میں چلی گئی نو ماہ کے بعد رانی نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا میں نے بڑے شوق سے اس کا نام اللہ دیتا رکھا کیونکہ وہ مجھے اللہ نے دیا تھا جیسے ہی رانی کا سوا مہینہ پورا ہوا میں اسے لے کر درگاہ پر آیا اور اسے فکیر سے ملا اس نے ہمارے لئے دعا کی تھی تو ہمیں بچہ نصیب ہوا اس فکیر نے اس بچے کو پیار کیا اور دعا دی کہ اس بچے کا خاص خیال رکھنے کے لئے بھی کہا ہم دونوں کی تو ویسے ہی اس میں جان بیستی تھی ہم اسے ایک منٹ کے لئے بھی اپنی نظروں سے اجل نہیں ہونے دیتے تھے اللہ دیتا ہماری محبتوں کا واحد مرکز تھا میں اور رانی اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے اللہ دیتا کب دو سال کا ہو گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک دن نہ جانے وہ کیسے بخار کی لپیٹ میں آ گیا میری اور رانی کی جان پر بنائی ہم نے گاؤں کی ڈسپنسری سے اس کے لئے دوا لی لیکن دو دن دوا کھانے کے بعد بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا تو میں اسے لے کر شہر کے بڑے ہسپتال میں چک کروایا تو پتہ چلا کہ اسے ٹائٹ فائٹ ہے انہوں نے اسے داخل کر دیا میری اور رانی کی تجان پر بنائی ہم دونوں دن رات اس کی صحت کے لئے دعا کرتے اللہ دیتا کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا لیکن میں کیا کرتا مجھے رانی کو بھی سنبھالنا تھا اور اللہ دیتا کو بھی دیکھنا تھا دو دن اللہ دیتا کو ہسپتال میں داخل ہوئے ہو چکے تھے اور اس کی حالت میں کچھ بہتری آ گئی تھی لیکن اسی دوران وہ بخار اس کی ٹانگ پر پڑ گیا اور اللہ دیتا کی ٹانگ میں ایک مستقل نقص آ گیا میری اور رانی اس بات کو لے کر بہت پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر روتے بھی رہے کیونکہ ہم دونوں ہی اپنے آنسوں ایک دوسرے سے چھپا رہے تھے کیونکہ ہم ہی ایک دوسرے کی حمد تھے لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا ڈاکٹروں کے مطابق کوئی موجزہ ہی میرے بچے کی ٹانگ کو ٹھیک کر سکتا تھا مزید دو دن ہسپتال میں رہنے کے بعد ہم اللہ دیتا کو لے کر گھر آ گئے یوں تو اللہ دیتا بالکل ٹھیک تھا لیکن ٹانگ کا نقص بھرقرار تھا اور وہ جب بھی چلتا لنگڑا کر چلنے لگا رانی اور میں اسے دیکھ دیکھ کر روتے اللہ دیتا کے لئے ہم دوبارہ اسی درگاہ پر گئے اور اسی فقیر سے جا کر مدد مانگی اس نے کہا کہ یہ اپنے وقت پر ٹھیک ہو جائے گا تم اس کی طرف سے پریشان میں تھو اس فقیر کی بات مجھے بہت عجیب لگی ہم اس کے پاس عرض لے کر گئے تھے اور اگر اس کے پاس کوئی علاج تھا تو وہ بتاتا یہ کیا بات ہوئی کہ وقت آنے پر یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا میں بہت مایوس سا وہاں سے واپس لوٹا جبکہ رانی کو امید تھی کہ جو فقیر نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا اور وہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گا رانی اس کی ٹانگ کے اوپر دیسی ٹوٹکے بھی کرتی رہتی تھی کبھی مالش کرتی کبھی اسے سیکھ دیتی اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ میں جب اسے اپنے بچے کے ساتھ اس طرح جتن کرتے دیکھتا تو میرے دل کو کچھ ہوتا آہستہ آہستہ اسی لنگ کے ساتھ اللہ دیتہ بڑا ہونا شروع ہو گیا اب میں اکثری اللہ دیتہ کو اپنے ساتھ کھیتوں میں لے جاتا کیونکہ وہ سکول نہیں جانا چاہتا تھا اس کا خیال تھا کہ اس کے لنگپن کا مزاق بنا کر اس کی کلاس کے بچے اس کے ساتھ بتمیزی کریں گے اس لئے وہ دنیا کے سامنے کم ہی آتا وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا اس نے کوئی دوست نہیں بنایا حالانکہ میرے اور رانی نے بہت کوشش کی کہ شاید دوستوں کی وجہ سے ہی وہ اپنی ٹانگ کے نقص کو بھول جائے لیکن وہ بہت حساس بچا تھا اللہ دیتہ اب اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں جانے لگ گیا میں اسے اہاتے میں بٹھا دیتا وہ اپنے آپ کھیلتا جاتا یوں وہ میری نظروں کے سامنے بھی رہتا دوپیر کو رانی ان دونوں کا کھانا لے کر وہیں پر آ جاتی اور پھر شام تک بھی وہ اللہ دیتہ کے ساتھ وہیں پر بیٹھی رہتی اور شام کو ہم اگٹھے ہی گھر واپس لوٹ جاتے یوں تو میں نے اللہ دیتہ کا کھیل میں کبھی بھی غیر معمولی محسوس نہیں کیا لیکن آج جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرے ہواسوں پر ایک مستقل علام سٹ کر دیا تھا اللہ دیتہ نہ جانے کن بچوں کی بات کر رہا تھا کن بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا جو مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے بچے کون تھے میں بہت پریشان ہوا یہاں تک کہ جب رانی آ گئی تو پھر بھی اللہ دیتہ کی بات کے بارے میں سوچتا رہا ہوں رانی نے جو ہی مجھے سوچ میں الجے دیکھا تو پوچھنے لگی کیا بات ہے خدا بخش آج تم مخت الجے الجے سے اور پریشان دکھائی دی رہے ہو مجھے نہیں بتاؤ گے کہ کیا مسئلہ ہے رانی نے اپنا عیت سے پوچھا تو میں اسے کچھ کہتے کہتے رک گیا کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ دیتہ کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھی اور اب یہ بات سن کر تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا اس لئے میں نے رانی کو نہ بتانے کا فیصلہ کیا اور اسی یہی کہا کہ کچھ نہیں بس کام کر کر کے تھک گیا ہوں اور طبیعت پر بھی کچھ سستی ستاری ہے نہ جانے کیا بات ہے میری بات سن کر رانی بھی ہمددی سے کہنے لگی یہ بات تو سچ ہے کہ تم اکیلے کام کر کے تھک جاتے ہو تم اپنے ساتھ کوئی مزارے کیوں نہیں رکھ لیتے چلو اس طرح تمہارا ہاتھ بھی بٹایا جائے گا رانی نے مشورہ دیا تو میں نے کہا ہاں میں بھی اسی بارے میں سوچ رہا ہوں جلد ہی کچھ کرتا ہوں لیکن دراصل میری سوچوں کا مرکز تو اللہ دیکھتا تھا اس دن شام کو گھر آتے ہی میں نے رانی کو کہا کہ میں کچھ دیر میں آتا ہوں رانی پوچھتی رہ گئی کہ کہاں جا رہے ہو میں نے اسے نہیں بتایا اور سیدھا درگاہ کے اسے فکیر کے پاس چلایا اسے میں نے اپنے بچے کی عجیب و غریب حرکات کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا کہ تم پریشان میں تھو وہ اس کے سنگی ساتھی ہیں وہ انہی کے ساتھ کھیل کر بڑا ہوگا تمہیں اس سلسلے میں ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے درگاہ کے فکیر کی بات مجھے بہت بری لگی اور میں نے اسے کیا بھی دیا کہ میں کیوں ٹنشن نہ لوں وہ میرا بچہ ہے اور نہ جانے وہ کون سے بچوں کی بات کرتا ہے کن کے ساتھ کھیلتا ہے مجھے اس بارے میں پریشانی ہے درگاہ کا فکیر کہنے لگا وہ بچے اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے وہ اس کے ساتھ صرف کھیلنے آتے ہیں اللہ دیتا بھی ان کے ساتھ خوش ہے تو تم بھی پریشان مت ہو کچھ نہیں ہوگا فکیر جب اپنی بات پر قائم رہا تو میں وہاں سے اٹھایا نہ جانے کیوں میرا دل بہت بوجل ہو رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے میں یہی سب سوچتے ہوئے گھر کی طرف چلا آیا گھر پہ رانی پریشان بیٹھی ہوئی تھی مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہاں اتنی اچانک چلے گئے تھے کچھ بتا کر بھی نہیں گئے میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی اسے تسلی دی اور کہا کہ یوں ہی ہوا خوری کے لیے گیا تھا اب طبیعت بہتر ہے رانی اتنے میں کھانا لے کر آئی کھانا کھا کر میں ویسے ہی سہن میں بچھی چار پائی پر لیٹ گیا میرا نہ تو کسی سے بولنے کو دل کر رہا ہے اور نہ ہی کچھ کرنے کو دل کر رہا تھا اللہ دیتہ نے مجھے اتنا ہی پریشان کر دیا تھا وقت یوں ہی گزرتا رہا اور اللہ دیتہ دیس سال کا ہو چکا تھا وہ روز اسی طرح ہی میرے ساتھ کھیتوں میں آتا اور آہاتے میں بیٹھ کر کھیلتا رہتا اس دن کے بعد سے میں نے اب اس پر خاص نظر رکھنے شروع کر دی تھی اللہ دیتہ اب بھی اپنے انہی خاص دوستوں کے ساتھ کھیلتا جو مجھے تو دکھائی نہیں دیتے لیکن اس کے خاص دوست تھے میں اسے کریت کریت کر سوال کرتا تو وہ مجھے بڑی خوشی خوشی ان کے بارے میں بتاتا آج بھی ایک ایسا ہی دن تھا صبح سے کچھ موسم سر دو رہا تھا اللہ دیتہ کو تھن جلدی لگ جاتی تھی اس لئے رانی اسے میرے ساتھ بھیجنے پر تیار نہیں تھی لیکن مجھے معلوم تھا کہ اللہ دیتہ گھر پر رہنا نہیں چاہے گا اس لئے میں نے رانی سے کہہ کر اسے اچھی طرح گرم کپڑے پہنا کر کھیتوں میں لے آیا اللہ دیتہ ہاتھیں میں کھیلے میں مصروف ہو گیا اور میں اپنے کاموں میں لگ گیا کچھ دیر کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے اللہ دیتہ کے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہے اور وہ چیز چمک رہی تھی مجھے دور سے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کیا ہے لیکن میں نے سوچا کہ شاید کوئی نقصان دے چیز نہ ہو اس لئے میں جلدی سے اللہ دیتہ کی طرف چلا آیا قریب آ کر پتہ چلا کہ وہ قیمتی تاج ہے میں بہت حیران ہوا کہ آخر یہ تاج یہاں کھیتوں میں کہاں سے آ گیا میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر دکھا تو وہ قیمتی اور بیش قیمت معلوم ہو رہا تھا میں نے اللہ دیتہ سے بوچھا کہ یہ تاج تمہیں کہاں سے ملا تو وہ کہنے رہا گا میرے دوستوں کے پاس تھا وہ کھیل رہے تھے اور مجھے دے گئے میں نے منا بھی کیا تھا کہ مجھے نہیں چاہیے لیکن مجھے یہ تاج اچھا لگا تھا اس لئے پھر میں نے رکھ لیا اللہ دیتہ کی بات سن کر میں سناٹے میں رہ گیا اٹھ کر دیکھتا ہوا وہ تاج میں اپنی کمیز میں چھپا تھا اللہ دیتہ کو اٹھا کر گھر واپس لے آیا رانی جو کھیتوں میں ہی آنے کی تیاری کر رہی تھی مجھے گھر پر اس طرح بے وقت دیکھ کر حیران رہ گئی کیا ہوا خدا بخش سب خیریت تو ہے اللہ دیتہ تو ٹھیک ہے تو مجھانک گھر کیوں واپس آ گئے رانی نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے میں نے اسے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا اور اندر جا کر کمیز میں چھپا ہوا تاج نکال کر اسے دکھایا جسے دیکھ کر ہی اس کی آنکھیں حیرت سے کھولی کی کھولی رہ گئیں اور وہ کہنے لگی یہ اتنا قیمتی تاج تمہیں کہاں سے ملا اب اس سوال پر میں نے رانی کو اللہ دیتہ کے خفیہ دوستوں کے بارے میں سب کچھ بتایا ساتھ ہی ان کے اس تحفے کے بارے میں بھی بتا دیا رانی دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کے اور کہنے لگی میرا بچہ اتنے دنوں تک جنات کی بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا اور تمہیں اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی اگر اسے کوئی نقصان پہنچ جاتا تمہیں کیا کرتی رانی نے تو بغیر سوچے سمجھے رونا شروع کر دیا لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ وہ بچے اللہ دیتہ کے دوست ہیں اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے تم بے فکر رہنا میں نے اس معاملے پر درگاہ کے فکر سے بھی مشورہ کیا تھا ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ بچے اللہ دیتہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے رانی میری بات سن کر حیرت زیدہ رہ گئی اور کہنے لگی تم نے درگاہ کے فکر سے بھی مشورہ کر لیا لیکن مجھے پوچھنا یا بتانا تک گوارہ نہیں کیا وہ ناراض ہو رہی تھی میں نے اسے منا لیا اور کہا کہ شام کو میرے ساتھ درگاہ پر جلنا مستاج کے بارے میں فکر سے صحیح معلوم پڑے گا میری بات سن کر رانی بولی ٹھیک ہے ہم اس درگاہ کے فکر کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہتا ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر تم اللہ دیتہ سے کوئی بات مت کرنا کیونکہ میں جانتا تھا کہ رانی اپنے بچے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے اور ضرور اس سے سوال جواب کرے گی مگر میرا بچہ بہت عرصے سے ان کے ساتھ کھیل رہا تھا اور وہ اپنے دوستوں کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کرتا تھا اس لئے میں نے رانی کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اللہ دیتہ سے کوئی سوال مت کرنا برنا وہ پریشان ہو جائے گا رانی میری بات سن کر وہ مشکل چپ ہو گئی میں نے وہ تاج چھپا کر رکھ دیا پوری رات میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا اس تاج کا خیال مجھے بار بار پریشان کر رہا تھا وہ بہت ہی بیش قیمت تھا اگر گاؤں میں کسی کو بھینک بھی پڑ جاتی کہ میرے پاس ایسا تاج ہے تو وہ سب کے سب میرے گھر پر ڈیرہ ڈال کر بیٹھ جاتے مجھ سے ترہ ترہ کے سوالات کرتے اور میرے بیٹے کو بھی پریشان کرتے اس لئے میں جلد سے جلد اس تاج سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا اگلے صبح ہوتے ہی ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا اور سیدھا درگاہ کے لئے نکل گئے اللہ جتا ہمارے ساتھ ہی تھا درگاہ پر صبح کے وقت اتنا رشنہ ہی ہوتا تھا وہ فقیر وہی پر موجود تھا جیسے ہماری ہی رات تک رہا ہو میں نے جاتے ہی وہ تاج اس فقیر کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا یہ دیکھو جن جنات کے بچوں سے میرا بیٹا کھیلتا تھا انہوں نے یہ تاج میرے بیٹے کے پاس چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد وہ واپس بھی نہیں آئے کہ تاج لے کر چلے جائیں اب آپ بتاؤ اس تاج کا کیا کروں یہ بہت ہی قیمتی ہے اور یہ ہے بھی جنات کا میں اسے اپنے بیٹے کے پاس نہیں چھوڑ سکتا ہوں نہ ہی گھر پر رکھ سکتا ہوں فقیر نے وہ تاج ہاتھ میں پکڑا اور کچھ دے تک اسے دیکھنے کے بعد اچانک سے اس تاج کو اللہ دیتا کے سر پر رکھ دیا فقیر کے ایسا کرنے پر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے کہا تم نے اسے اس کے سر پر کیوں رکھ دیا یہ جنات کا تاج ہے اگر میرے بیٹے کو جنات کا سایہ پڑ گیا اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا فقیر بولا تم پریشان مت ہو کچھ نہیں ہوگا یہ جنات کا تاج ہے اور تمہارے بیٹے کے لیے ہی ہے اس کی بات پر میں چپ ہو گیا میں کیا کہتا لیکن حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب کچھ ہی دیر کے بعد میرے بیٹے کی ٹانگ سے ہی سلامت ہو گئی یہ دیکھ کر میں اور میری بیوی ہم دونوں ہی چونک کر رہ گئے یہ کیسے ممکن تھا میرا بچہ جس کی ٹانگ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی تھی اور اب تو ہماری امید بھی ختم ہو گئی تھی کہ اس کی ٹانگ ٹھیک بھی ہوگی کبھی تو ہم اس کو ایسے رہنے کے عادی ہو گئے تھے ایک دم سے وہ ٹانگ ملکل سے ہی سلامت واپس ٹھیک ہو گئی تھی رانی حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں اس کی طرف پھر میں نے فقیر کو دیکھا تو وہ بیٹھا مسکرا رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہوا تو وہ بولا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جب تمہارا بیٹا بڑا ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے فقیر کی بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں نے کہا لیکن یہ تاج جنات کا ہے اور اس کو سر پر رکھتے ہی کس طرح سے میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا اس نے کہا کہ ہاں یہی تو بات ہے یہ جنات کا تاج ہے اور جنات نے یہ تمہارے بیٹے کے لیے ہی تو دیا تھا میں نے کہا اور وہ بچے جو میرے بیٹے کے ساتھ کھیلتے تھے اس نے کہا ہاں وہ بھی جنات کے بچے تھے اور تمہارے بیٹے کے دوستیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے فقیر کی باتیں مجھے مزید الجن میں ڈال رہی تھی رانی مجھے بولی فقیر سے زیادہ بحث سمت کرو ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہیے میں نے کہا مگر اب اس تاج کا کیا کریں ہماری بحث سن کر وہ فقیر بولا اس تاج کو تم اپنے پاس رکھو کیونکہ جب تک یہ تاج تمہارے بیٹے کے پاس رہے گا تب تک اس کی ٹانگ ٹھیک رہے گی رانی کے اشارہ کرنے پر میں بیٹے کو لیے گھر آ گیا اللہ دیتا کافی زیادہ خوش تھا وہ اب بھی تاج کے ساتھ ہی کھیل رہا تھا مگر میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ نجانے آگے کیا ہوگا اور یہ تاج میری بیٹے کو کہاں لے جائے گا پر رانی مجھے سمجھانے لگی کہ دیکھو ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہمیں اور کچھ چاہیے بھی نہیں تھا اب تم پریشان مت ہو اور اس طرح کی باتیں مت سوچو بس بچے کو دیکھ کر خوش رہو مگر میں کیا کرتا رانی کو یہ سب جتنا آسان لگ رہا تھا وہ سب اتنا آسان تھا نہیں اور اس وقت اپنی حوشی میں اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا اللہ دیتا رات کو سوتے وقت بھی استاج کو اپنی بھگل میں رکھ کر سوتا تھا جیسے استاج کی بنا پر اس کا ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل ہو رہا تھا ایک دل میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ رانی ہم استاج کو کہیں دور چھوڑ کر آتے ہیں اس طرح ہمارے بچے سے جنات کا سایہ ختم ہو جائے گا وہ بولی تم کیسی پاگلوں جیسی باتیں کرتے ہو تمہیں خوش ہونا چاہیے تمہارا بیٹا ٹھیک ہو چکا ہے اور تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی آگے جا کر یہ سب ہمارے بچے کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن جائے گا مگر رانی نے مجھے چپ کروا دیا تو رانی اور بیٹی کی ہوشی کے لیے میں چپ ہو گیا یوں ہی وقت گزرتا گیا میری عمر کافی زیادہ ہونے لگی تھی رب مجھ سے کھیتوں میں کام بھی نہیں کیا جاتا تھا رانی نے کہا کہ اب سے تم گھر پر آرام کرو ہمارا بیٹا اللہ دیتا کھیتوں میں کام کرے گا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کھیتوں کا نام سن کر میں پھر سے پریشان ہو گیا کہ کہیں دوبارہ سے جنات سے وہ دوستی نہ کر لے کیونکہ جب سے تاج ملا تھا اس کے بعد سے جنات نہیں آئے تھے مگر رانی نے میری کوئی بات نہیں سنی اور اللہ دیتا کو کھیتوں میں بھیج دیا اللہ دیتا کھیتوں میں جا کر کافی زیادہ خوش رہتا اور جب بھی واپس آتا اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی ہوتی میں چونک جاتا پر رانی مجھے سمجھا لے تھی کہ کچھ بھی غلط مت سوچو تمہارا بیٹا خوش ہے ایک دن میں چپکے سے اللہ دیتا کو دیکھنے کھیتوں میں چلا گیا میں جیسے ہی وہاں پانچا تو میں نے دیکھا میرا بیٹا کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہے یہ میرے لئے کافی عجیب تھا کہ میرا بچہ ایسے کھیتوں میں کسی لڑکی سے باتیں کر رہا ہے اگر کوئی دیکھے گا تو کیا سمجھے گا مجھے دیکھ کر غصہ آیا اس لئے میں آہستہ اپنے بیٹے کی طرف بڑھنے لگا میں نے اس کے قریب پانچ کر اسے آواز دی اور کہا اللہ دیتا تم کیا کر رہے ہو میری آواز سن کر وہ چونکنے کی بجائے ہماری طرف مڑھ کر بولا اببہ آئے میں آپ کو کسی سے ملواتا ہوں یہ میری دوست ہے فیروزہ نام ہے اس کا اس نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ لڑکی میری طرف مڑی تو میں حیران رہ گیا وہ انتہائی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی اس کی آنکھیں نیلی تھی اور مجھے وہ ایک پل کو اس دنیا کی نہیں لگی میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ کون ہے تو بولا اببہ میں نے بتایا نہیں میری دوست ہے وہی دوست جو بچپن میں میرے ساتھ کھیلتی تھی اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ سن کھڑا رہ گیا کیونکہ جن دوستوں کا وہ حوالہ دے رہا تھا میں اچھے سے جانتا تھا وہ دوست کون تھے یعنی جنات ذکر کے خوش تھا اور اب تو ایک لڑکی بھی اس کی زندگی میں آ گئی تھی جو کہ ایک جنزادی تھی میں نے اس وقت تو اللہ دیتا کو کچھ نہیں کہا مگر گھر پانچا تو میرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور ماتھے پر پیسینے کی بھوندیں تھی اور رانی مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر بولی کیا ہوا ہے تم تو اللہ دیتا کو دیکھنے گئے تھے نا پھر تمہاری یہ حالت کیوں ہے میں نے کہا رانی میرا ڈر بلکل صحیح تھا وہ اس نے کہا کہ کیا مطلب میں نے کہا آج میں نے اللہ دیتا کو کھیتوں میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا لڑکی کے ساتھ میری بات سن کر رانی حیرانگی سے بولی میں نے کہا ہاں لڑکی کے ساتھ وہ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا جب میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہے تو وہ بولا یہ میرے بچپن کی دوست فیروزہ ہے اور تمہیں بھی اچھے سے پتا ہے رانی کے اس کے بچپن کے دوست کون تھے رانی بولی کیا پھر سے وہی جن میں نے کہا ہاں وہی جن میری بات سنکا رانی بھی پریشان ہو گئی پھر وہ بولی ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں اس فقیر کے پاس چلتے ہیں اور جا کر اس سے بات کرتے ہیں کیا بتا وہ کوئی نہ کوئی حل ہمیں بتا دے میں نے کہا کہ اب میں اس درگاہ پر نہیں جانا چاہتا یہ سب اس درگاہ کی وجہ سے شروع ہوا تھا اور یہ سب اس فقیر کا کیا درہ ہے تو میں یاد ہے جب ہم پہلی بار وہاں گئے تھے تب سے وہ فقیر ہمارے پیچھے ہیں رانی بولی ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے اس فقیر کی دعا کے بعد ہی تو ہماری اولاد ہوئی تھی میں نے کہا رانی مجھے ایک بات کا ڈر لگ رہا ہے وہ بولی کیا میں نے کہا کہ کہیں اس فقیر نے ہمیں جنات سے بچہ لے کر تو نہیں دے دیا تھا میرے بات سنکر رانی اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئی اور بولی کیسی باتیں کر رہے ہو میں نے بولا کہ میں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں ورنہ جنات کو ہمارے بیٹے سے کیا لینا جنا اس کے پیچھے کیوں پڑھیں گے کوئی تو مسئلہ ہے نا جب ہم اس فقیر کے پاس گئے ہیں اس نے ہمیشہ میں کچھ نہ کچھ کہہ کر بہلا لیا ہے اور اب میں دوبارہ کبھی اس کے پاس نہیں جانا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کے بارے میں وہ کچھ بھی کہے یا میرے بیٹے کا اسے سامنا ہو رانی بولی لیکن اس بات کی حقیقت بھی تو صرف وہی جانتا ہے ہمیں کسی نہ کسی طرح اس سے یہ بات پوچھنی ہوگی میں نے اس کے مجبور کرنے پر ہاں کر دی اگلے دن ہم اللہ دتا کو بنا بتائے درگا کے فقیر کے پاس چل گئے فقیر وہیں بیٹھا تھا ہر بار ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہمارے آنے کی توقع کر رہا ہو ہمیں دیکھ کر بولا تم لوگ آ گئے میں نے کہا ہاں پھر میں نے اسے ساری بات بتائی کہ بچپر میں جو جنات میرے بیٹے کے ساتھ کھیلتے تھے ان میں سے ایک دوست جو کہ ایک جنزادی ہے وہ میرے بیٹے کے ساتھ اب بھی دوستی رکھے ہوئے ہیں میرے بیٹے کی ان چیزوں سے کب جان چھوٹے گی فقیر میری طرف دیکھ کر بولا کبھی بھی نہیں اس کی بات سن کر ہم دونوں چونگ گئے ہم نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو کبھی نہیں میرا بیٹا ایک انسان ہے اور تم چاہتے ہو کہ وہ جنات سے دوستی رکھے اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا جنات کی مدد سے پیدا ہوا ہے میں نے کہا تمہارے کینے کا کیا مطلب ہے اس نے کہا دیکھو تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو جنات نے اپنی اولاد تمہیں دے دی مگر اس کی بہت بڑی قیمت بھی چکانی ہوتی ہے تمہارے بیٹے کو ایک نیک دن جنات کے پاس ضرور جانا پڑے گا میں نے کہا میرا بیٹا ایک انسان کا بیٹا ہے اس نے کہا ہاں وہ ایک انسان ہے لیکن اس کے اندر ایک جنزاد بھی چپا بیٹا ہے مجھے اس کی باتیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسی باتیں کر رہا ہے میرے بیٹے کے اندر ایک جنزاد چپا بیٹا ہے ہم دونوں آدھے اور دورے جواب لیے گھر کی طرف چلے آئے رانی اور میاب جب بھی اپنے بیٹے کو دیکھتے تو اس سے ڈر جاتے یوں لگتا جیسے اس کی جسم کا آدھا حصہ کسی جنزادے کا ہے اور آدھا کسی انسان کا اللہ دیتا جب ہمیں ایسے دیکھتا تو پریشان ہو جاتا اور کہتا کہ امہ اببہ ایسی کیا بات ہے جو آپ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں اب وہ کافی بڑا ہو گیا تھا ایک کڑیل جوان ایک دن اس نے ہمیں بتایا کہ اسے فیروزہ سے پیار ہو گیا ہے اور وہ بھی اسے پسند کرتی ہے اور وہ تاج بھی اس فیروزہ کا ہی ہے جو کہ میرے پاس امانت ہے اللہ دیتا کی یہ باتیں سن کر ہم دونوں پھر سے پریشان ہو گئے نہ ہمیں اس فقیر کی باتیں سمجھ میں آتی تھی اور نہ ہی اللہ دیتا کی ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ اللہ دیتا کو ان جیسوں سے کیسے بچائیں ہم دونوں ہر وقت اسی پریشانی میں گم رہتے تھے اور سوچتے تھے کہ کیا کریں ایک دن رانج نے مجھ سے کہا کہ دور پار کے ایک گاؤں میں ایک اللہ والے بابا جی رہتے ہیں ان کے بارے میں بہت سن رکھا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور انہیں سب کچھ بتائیں لیکن اللہ دیتا کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا وہ بولی ٹھیک ہے پھر ہم دونوں چھپکے سے بابا جی کے پاس چلے گئے وہ کافی دور رہتے تھے ہمیں وہاں پانچنے میں کافی ٹائم لگا میں نے رانی سے کہا کہ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ بابا جی ہماری مدد کر پائیں گے تو رانی بولی ہاں میں نے ان کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے ہم دونوں دل ہی دل میں دیر ساری امید لیے اندر چلے گئے وہاں ایک باریش بابا جی بیٹھے تھے ہم نے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا وہاں بیٹھے تو وہ بولے بولو کیا بات ہے میں نے اور رانی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر میں نے حمد کر کے بات شروع کی اور انہیں سب کچھ بتا دیا اپنے بیٹے کی پیدائی سے لے کر اب تک ہونے والے سارے واقعات وہ ساری باتیں غور سے سنتے رہے پھر بولے تمہارے بچے کے اوپر جنات کا سایا ہے جب سے وہ پیدا ہوا ہے تب سے میں نے کہا مگر وہ فقیر تو کہہ رہا تھا کہ جنات نے اس کی پیدائش میں مادد کی تھی بابا جی بولے دیکھو ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بچے جو بہت مندتوں اور مرادوں سے پیدا ہوتے ہیں تو جنات کی نظروں میں آ جاتے ہیں وہ بچپن سے ہی ان پر نظر رکھتے ہیں یعنی ہر لامہ وہ بچے کے ساتھ رہتے ہیں اور اسے اپنی دنیا کا حصہ سمجھتے ہیں تمہارے بچے پر بھی جنات نے نظر رکھی اور اب جب وہ بڑا ہو گیا تو ایک جنزادی کے پیار میں پڑ گیا اگر تم چاہتے ہو جنات تمہارے بیٹے کی جان چھوڑ دیں تو تمہیں چاہیے کہ سب سے پہلے اس تاج کو گھر سے دور کر دو کہیں کسی خالی ویران جگہ پر جا کر دفنا دو فرانی بولی مگر بابا جی ایسے تو میرے بیٹے کی ٹانگ پھر سے خراب ہو جائے گی بابا جی بولے اگر وہ تاج اس کے ساتھ رہا تو کبھی ان جنات سے دور نہیں جا سکے گا بابا جی کی بات سن کر ہم ہاموش ہو گئے اور گھر چلے آئے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم بیٹے کی ٹانگ کو واپس خراب ہوتا دیکھیں گے یا اسے جنات سے چھٹکارہ پاتے ہم دونوں کئی دن تک کوئی فیصلہ نہیں لے پائے کافی پریشان رہے اللہ دیتا ہمیں ایسے پریشان دیکھ کر بولا کیا بات ہے آپ لوگ اس طرح پریشان کیوں ہیں کوئی بات ہوئی ہے کیا ہم نے کہا بیٹا اگر تمہاری ٹانگ واپس خراب ہو جائے تو تم کیا کرو گے اس نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں میری ٹانگ دوبارہ کیوں خراب ہوگی جب تک وہ تاج میرے پاس ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا کیا اپنے فقیر کی بات نہیں سنی تھی اور میں نہیں چاہتا کہ کبھی بھی میری ٹانگ خراب ہو رانی بولی دیکھو تمہیں ایک انسان ہو اور تم نے جنات سے دوستی کر رکھی ہے اور اب ایک جنزادی سے پیار کر رہے ہو پھر تم کس طرح سے اس جنزادی کے ساتھ شادی کر سکتے ہو کس طرح سے رہو گے کیا تم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے ہماری بات سن کر وہ زور سے ہنس پڑا امہ ابا وہ بچپنٹ سے میرے دوست ہیں یہ بات آپ کو بھی پتا ہے اور انہوں نے مجھے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پنچایا مجھے ان کے ساتھ اچھا لگتا ہے میں نے کہا دیکھو بیٹا دوستی الگ بات اور شادی الگ بات کیا تمہیں ایک جنزادی سے شادی کر لوگے وہ بولا ہاں میں کر لوں گا فیروزہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور مجھے امید ہے میں اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں گا ہمارے سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ اپنی زد پر ہی اڑا رہا میں اور رانی پریشان ہو گئے میں نے کہا اب تو ہمیں ہر حال میں استاج کو کہیں دور دفنانا پڑے گا پرنہ ہمارا بیٹا ساری زندگی جنات کے سائے میں ہی رہے گا اور میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو اور اس کی زندگی برباد ہو جائے رانی بولی ٹھیک ہے اب ہم ایسا ہی کریں گے تم پریشان مت ہو مگر مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹا استاج کو کبھی چھوڑتا ہی نہیں تھا ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا اب ہم کیا کرتے ایک دن موقع دیکھ کر جب وہ سو رہا تھا تو رانی نے اس کا تاج اٹھا لیا ہم دنوں جلدی جلدی گاؤں کے پچھلے حصے میں گئے اور وہاں جا کر استاج کو دفنا کر آئے جب بیٹا اٹھا تو وہ استاج کو ڈھونڈنے لگا اس نے ہم دنوں سے پوچھا ہم نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تمہارا تاج کہاں ہے کچھ دن تک اس کی ٹانگ بلکل ٹھیک رہی یوں لگا جیسے استاج کو دفنا دینے سے اس کی ٹانگ پر کوئی فرق نہیں پڑا مگر ہمارا بیٹا بہت پریشان رہنے لگیا تھا ایک دن وہ کھیتوں سے کام کر کے جب گھر آیا تو کافی پریشان لگ رہا تھا میں نے کہا اللہ دیتا تمہیں کیا ہوا ہے تم ٹھیک تو ہو نا تو وہ بولا ابا میری ٹانگ میں درد شروع ہو رہا ہے اس کی بات سن کر رانی اور میں پریشان ہو گئے ہم نے کہا کہ کیوں درد ہو رہا ہے اس نے کہا پتہ نہیں میں نے پوچھا کچھ لگا تھا وہ بولا نہیں بس بیٹھے بیٹھے درد شروع ہو گیا اس کی ٹانگ ٹھیک ہوئی تھی اب دوبارہ سے ویسے ہی ہو گئی ہے کچھ دن کے بعد اس کی ٹانگ میں لنگڑا پن پھر سے دوبارہ آ گیا اور وہ اس بات سے بہت پریشان ہو گیا کیونکہ اسے لنگڑے پن سے بہت نفرت تھی اور وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ سے اس کی ٹانگ لنگڑی ہو میرے اور رانی کے لئے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا ہمیں پہلے ہی پتہ تھا کہ تاج کے دفنانے کے بعد اس کے ساتھ یہ سب ضرور ہوگا مگر ہم بیٹے کو اب کبھی بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کا تاج ہم نے دفنا دیا ہے اگلے کئی مہینے بہت زیادہ پریشانی میں گزرے جب سے تاج دور ہوا تھا وہ بہت کھویا کھویا رہتا تھا اور اس لڑکی کو بھی یاد کرتا رہتا تھا کیونکہ جب سے میرے اور رانی نے وہ تاج دفنایا تھا وہ لڑکی اس کے پاس دوبارہ کبھی نہیں آئی تھی بیٹے کو اس حالت میں دیکھنا آسان نہیں تھا اسے سنبھالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا ہم دنوں پھر سے اس بابا جی کے پاس گئے اور اسے کہا کہ ہمارے بیٹے کی حالت بہت دن بہ دن خراب ہو رہی ہے جب سے ہم نے اس تاج کو دفنایا ہے وہ تو جیسے جینا ہی بھول گیا ہے وہ بولے اگر تمہیں اپنے بیٹے کو جنات سے بچانا ہے تو کبھی بھی اس تاج کو وہاں سے باہر محت نکالنا ورنہ تمہارے بیٹے کے پاس جنات دوبارہ واپس آ جائیں گے کچھ وقت لگے گا لیکن تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تم اس پر باقائدگی سے دم کرواتے رہنا اگلی بار میں اپنے بیٹے کو لے کر اس بابا جی کے پاس واپس آ گیا اور ان سے دم کروایا کافی ٹائم تک میرے بیٹے کا علاج بھی چلتا رہا اور ایک وقت آیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور اپنے پاں پر ٹھیک سے چلنے لگا وہ دن میرے اور رانی کے لیے بہت خوشی کا دن تھا مگر ہم نے آج تک اس کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ تاج ہم نے دفنا دیا میں جانتا تھا کہ اس کے دل کا ایک حصہ آج بھی تکلیف میں ہے وہ لڑکی جو اسے پسند تھی جس سے وہ شادی بھی کرنا چاہتا تھا مگر نہیں کر پایا میں اور رانی جب بھی اس سے کہتے کہ کسی سے شادی کر لو تو وہ ہمارے اس بات کو ہمیشہ ٹال دیتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کب تک ایسا کرتا رہے گا مگر شاید اس جنزادی نے اس کو سچا پیار دیا تھا مگر اب ہم اس جنزادی سے تو اس کی شادی کروا نہیں سکتے تھے اس لیے ایک دن رانی اور میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس سے کہا کہلا دیتا دیکھو اب ہم بھوڑے ہو رہے ہیں نہیں پتا کہ کب تک اس دنیا سے چلے جائیں مگر تم ہماری اکلوتی اولاد ہو تمہارا کوئی بہین بھائی بھی نہیں ہے ہم تمہیں یوں اکیلہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زندگی میں ہی تمہارا گھر بار بیس جائے اس لیے تم شادی کر لو وہ بولا آپ ایسی باتیں مت کریں آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا میں نے کہا مگر یہی حقیقت ہے ایک نائے دن ہم سب نے جانا ہی ہے اس لیے تم ہماری بات مان لو اور شادی کر لو پر نہ ساری زندگی اکیلے کیسے گزارو گے کوئی تو ہو جو تمہارا خیال رکھ سکے اور تمہارے ساتھ تمہاری زندگی جی سکے وہ بولا مجھے صرف ایک لڑکی سے پیار تھا اور اس کے بعد میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے میں نے کہا دیکھو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں اصل زندگی بہتر ہے اگر کوئی انسان ہوتی تو ہم تمہیں کبھی بھی منع نہ کرتے اور کیسے بھی کر کے تمہاری شادی اسے کرتے مگر تم بھی جانتے ہو کہ انسان نہیں تھی اور تمہارا اس سے شادی کرنا ناممکن تھا تم کسی بھی جنزادی سے شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتے یہ بات تم سمجھ لو ہم انسان ہیں اور ہمیں انسانوں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے میرے بہت زیادہ سمجھانے پر وہ خاموش ہو گیا اور کچھ دن کے بعد دوسرے ہمیں شادی کے لیے ہاں کر دی میں اور رانی تو بہت ہی زیادہ خوش تھے خوشی کے مارے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے ہم نے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے اس کے لیے ایک لڑکی ڈھونڈی کافی اچھی تھی ہم نے اس کا رشتہ پکا کر دیا میں نے محسوس کیا کہ میرے بیٹا شاید اس طب کو اب قبول کر رہا ہے پر اسے بھی اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ کسی جنزادی سے شادی نہیں کر سکتا کچھ مہینے کے بعد اس کی شادی تھی میں اور رانی ایک کونے پر بیٹھے اسے دلہ بنے دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے مگر ایک راز جو ہم نے اس سے ہمیشہ چھپایا یعنی وہ تاج دفنانے والا وہ شاید ہمارے ساتھ ہی قبر میں اتر جانا تھا کیونکہ ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی بھی اس بارے میں اپنے بیٹے کو کچھ نہیں بتائیں گے ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے وہ تاج دفنا کر اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا کیا یا برا اس کا پیار اس سے علا کر کے اچھا کیا یا برا مگر شاید ہم سب کے لیے یہی بہتر تھا موسیقی